باتھروم صاف کرنے کی آسان ترکیب اصل خانے کی صفائی کسی کا پسندیتہ کام نہیں ہوتا مگر کیا یہ بہت مددگار نہیں ہوگا اگر ہم آپ کو ایسی ترکیب بتائیں جو اس کام کو کہیں زیادہ سادہ اور آسان بنا دیں آج ہم بلکل یہی کرنے والے ہیں کسی بھی صفائی کرنے والے پیشہ وار سے پوچھ لیں اور وہ آپ کو بتائیں گے کہ صاف اور چمکتا دمکتا باتھروم ہی ایک صحت مند گرانے کا راز ہے لیکن اگر آپ کئی گھنٹے اسے رکڑ رکڑ کر صاف کرنے میں نہیں گزارنا چاہتے تو ہم کچھ ایسے سادہ طریقے لائے ہیں جو آپ کو استعمال کے لیے تیار جکہ کا توفہ دیں گے ایک نظر ڈالیے اور دیکھئے کہ ہم آپ کے باتھروم صاف کرنے کی مشکت میں کمی کر پاتے ہیں یا نہیں نمبر ایک ایک لمحے میں شاور کا پردہ صاف کریں کیا آپ جانتے تھے کہ آپ آرام سے شاور کے پردے کو گھول مول کر کے اسے واشنگ مشین میں دو سکتے ہیں آپ ایسا کر سکتے ہیں اور ایسا کرنا اس کے نیچے لگے کیچر اور گھنٹ کو صاف کر دے گا نمبر دو ٹوالٹ میں کلورین والی بلیچ ڈال کر بھول جائیں جب صفائی کی بات آئے تو ہمیں ہر وہ چیز اچھی لگتی ہے جسے ہم ڈال کر چھوڑ سکیں تو یاد رکھیں کہ آپ کو اپنے ٹوالٹ کے لیے کلورین والی بلیچ خریدنی ہے اور آپ اس کو ڈال کر بھول سکتے ہیں یہ جتنی دیت رہے گا آپ کا ٹوالٹ اتنا ہی تازہ اور صاف ہوگا مگر کھڑکی کھولنا اور ٹوالٹ سیٹ کو بند کرنا نہ بھولیں ورنہ بدگو جلنا مشکل ہو جائے گا نمبر تین ٹوالٹ کے لیے سازے سابن بنائیں ٹوالٹ صاف کرنے کا سمان بہت مہنگا ملتا ہے مگر آپ آئینی سے یہ خود بھی بنا سکتے ہیں ٹوالٹ صاف کرنے والی گولیاں بیکنگ سوڈا، سٹرک ایسٹ اور کپڑے دونے والے کچھ مایا کو ملا کر ایک آئس کیوب والی ٹرے میں رکھ کر بنایا جا سکتا ہے بس ایک گولی اپنے ٹوالٹ میں ڈالیں اور اس کا جادو دیکھیں نمبر چار ٹوالٹ برش کو نہ بھول جائیں آپ کا ٹوالٹ برش رکھنے کا کپ ہمیشہ بہت جلدی گندہ ہو جاتا ہے کیونکہ جب تک آپ کے ٹوالٹ برش سکتے ہیں اس میں کافی سارا پانی اور ٹوالٹ پیش گر جاتا ہے اس کو ہفتے میں ایک بار ضرور صاف کریں اور پھر یہ مسئلے والی بات نہیں رہے گی اور ہر دو مہینے بعد اپنے ٹوالٹ برش تبدیل کرنا نہ بھولیں پرانے والے سنبھال کے ضرور رکھ لیں کیونکہ یہ صفائی کے کام آتے ہیں نمبر پانچ ہفتے میں ایک بار فرش صاف کریں چاہے باتھروم کا فرش کسی بھی مواد سے بنا ہو یہ گندہ ضرور ہو جاتا ہے کیونکہ اس پر مسلسل پانی گرتا رہتا ہے ہر ہفتے اسے انٹی بکٹریل مادے سے صاف کر کے جرسیم کو پھیلنے پھولنے نہ دیں اور سب لوگوں کو تنبیہ کر دیں تاںکہ وہ گھیلے فرش پر نہ چلیں جاگ پر سے بچنے کے لیے صفائی کے بعد دلائی کریں شاید آپ کو لگتا ہو کہ صابن کا جاگ بچا رہ جانا کوئی بڑی بات نہیں کیونکہ یہ تو صاب ہی ہوتا ہے مگر ایسا نہیں ہے صابن کے جاگ میں ہمیشہ گن چپک جاتا ہے تو صفائی کے بعد اچھے سے دلائی ضرور کریں نمبر چھے ہفتے میں ایک بار سنگ کی اچھی طریقے سے صفائی کریں ہم زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتے مگر آپ کا سنگ گندگی کی سب سے پسندیدہ اماجگہ ہوتا ہے جی آپ نے درست پڑھا ہوا میں موجود گندگی سنگ میں جمع ہو جاتی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ دلکار بھی آپ کے خواہش کے مطابق صاف نہیں ہوں گے ہر ہفتے سنگ کی بلیج سے صفائی کریں اور پھر آپ کو یہ فکر لاحق نہیں رہے گی نمبر سات بات ٹب میں نکاسی آپ کے بدبو سے بچیں یا آپ نے دھیان دیا کہ کبھی کبار آپ کے بات ٹب سے عجیب سی بو آ رہی ہوتی ہے بھلے کتنا ہی اچھا سمان اور کتنی ہی اچھی کوالٹی کی مصنوعات استعمال کریں نکاسی کے بو ہمیشہ خراب ہی ہوتی ہے نکاسی کے نظام میں بیکنگ سوڈا کا ایک کپ انڈیل کر اس سے نپٹیں اور مسئلہ حل نمبر نو تائلوں کے درمیانی جگہ صاف کریں یاد ہے ہم نے آپ سے پرانے ٹوٹ برش سنبالنے کے لئے کہا تھا وہ اس لئے تھا تو مہینے میں ایک بار کسی پرانے ٹوٹ برش کو بلیچر بیکنگ سوڈا میں ڈبو کر تائلوں کے درمیانی جگہ پر رگڑیں نمبر دس ہفتے میں ایک دفعہ ہر چیز صاف کریں اپنی توجہ صاف باثروم کے سمان تک مرکوز نہ رکھیں کیونکہ ایک مکمل طور پر صاف جگہ کا ہر حصہ غلازت سے پاک ہوتا ہے توالٹ کے کناروں کھڑکیوں کی سلوں اور کاؤنٹر پر دھیان دیں کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں گن جمع ہوتا رہتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا نمبر گیارہ کش قدرتی استعمال کریں اگر آپ دل سے محولیاتی صفائی پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کو شاید مختلف کیمیکل سے بنی صفائی کی مصنوعات پسند نہ ہوں ایسا ہے تو کچھ جنگلی پودینہ اور تیل اٹھائیں یہ نکاسی کا نظام بہتر بناتے ہیں سارا سمان صاف کرتے ہیں اور فپندی بڑھنے سے روکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کی خوشبو اچھی ہوتی ہے